اسلام علیکم میرے پاکستانیوں مائی وی ان فر بیٹر پاکستان سے آج ہم ایک اور سوال کے متعلق جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں گیس کا بہران جو ہے وہ کیوں پیدا ہوا کیا وجوہات بنی گیس کے بہران کی کیا ہمارے جو گیس کے ذخائر ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیس سو پینتیس تک ختم ہو جائیں گے کیا یہ درست ہے ہمارے لیے بحیثیت آکستانی خوشی کی بات تھی جب انیس سو باون میں سوئی کے مقام پر گیس کی دریافت ہوئی اور بعد ازام پھر وہ گیس جو ہے وہ کراچی اور پنجاب کے مختلف شہروں جیسے لاہور ہے ملتان ہے راولپنڈی ہے ایک پائپ لائن کے ذریعے وہ پہنچائی گئی اگرچہ بلوچستان کو گیس نہیں دی گئی اور بلوچستان میں صرف کوئٹہ کے علاقے میں جو گیس ہے وہ انیس سو چھاسیس میں آئی جبکہ اس سے قبل کراچی اور مختلف شہروں میں سندھ کے اور پنجاب کے شہروں میں یہ گیس آ چکی تھی اب ہوا کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گیس کی مدد سے ہم کوئی جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ بناتے ہم گیس کو معاشی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جاہل نکمے نکھٹو حکمران جو صرف اور صرف اپنی عیاشی کے لیے آتے ہیں جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے پاکستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں ہے انہوں نے کوئی مند پلاننگ نہیں کی کہ گیس کو بطور معاشی ترقی کے ہتھیار کے یوز کیا جائے انڈسٹیل یونٹس میں یوز کیا جائے اور ہم نے گیس ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سی این جی کے پمپ سٹیشن لگے کس طرح ہم نے گیس جو تھی وہ گاڑیوں میں اڑائی ویگنوں میں اڑائی رکشوں میں اڑائی بسوں میں اڑائی تو گویا ہم نے وہ گیس جس کو معاشی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے ہوا میں اڑا دی جس طرح کوئی نشائی جو ہے وہ سگرٹ کا کش لگا کے ہوا میں اڑا دیتا ہے اس طرح یہ نشائی حکمران جو پاکستان کے تھے انہوں نے گیس وہ اڑا دی ہونا یہ چاہیے تھا ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوتی لیکن نہیں ہوئی پھر نئے زخائر دریافت کرنے چاہیے تھے نئے زخائر دریافت ہم نے نہیں کی 1973 میں ایک ریپورٹ شائع ہوتی ہے کہ جو سوئی کے زخائر ہیں وہ سو سال کے لیے ہیں گویا انیس سو تہتر میں وہ ریپورٹ آئی اور انیس سو تہتر سے آن ورڈ بیس سو تہتر تک وہ زخائر رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے لیکن ہم نے اس کا استعمال اتنا بے دریگ کیا ہے اتنا بے دریگ استعمال کیا ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے جو انٹرنیشنل سٹیٹسٹک بتاتے ہیں کہ جو سوئی کے زخائر ہیں وہ صرف دس فیصد رہ گئے ہیں نوے فیصد ہم وہ جو اڑا چکے ہیں اب وہ جو دس فیصد زخائر رہ گئے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہمیں صرف 2030 35 کے درمیان یعنی کہ بیس سو تیس اور پینتیس کے درمیان آئندہ چل کر تقریباً اب یہ دیکھ لیں سیون اور تقریباً دس بارہ سال میں وہ جو دس فیصد زخائر ہے وہ ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر اندیرہ ہے پاکستان میں یہ سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے لیکن اس کے لیے جو سوچتا ہے کہ ہم نے سندھ میں اس وقت جو گیس پیدا ہوتی ہے اگرچہ سندھ میں کچھ ہلاکوں میں ہم نے زخائر دریافت کیے اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ چالیس پرسنٹ جو گیس ہے وہ سندھ سے آتی ہے اور سکسٹی پرسنٹ بلوچستان پیدا کرتا ہے اور اس کے جو قریبی گھٹکی ہے گھٹکی ہے کندوٹ ہے روچ ہے لیکن چونکہ اتنی زیادہ مقدار میں پیدا نہیں ہوتی اور ٹو تھرڈ ہم قدرتی گیس سے حاصل کرتے ہیں جبکہ ون تھرڈ جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو امپورٹ ہے ال ان جی کی شکل میں یہ بڑھ رہی ہے دوہزار سترہ میں ہم نے ون پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ بلین ڈالر کی امپورٹ کی گیس اسی طرح دوہزار اٹھارہ میں ہم نے ٹو پوائنٹ فائیو بلین کی گیس امپورٹ کی دوہزار انیس میں ہم نے تھری پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کی گیس امپورٹ کی اور را اور کلین آئل جو تھا وہ ایوریجلی ہم بارہ بلین ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں اب یہ اتنا بڑا امپورٹ بل بن جاتا ہے جو ڈالروں میں پے کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کیسے کرے کوئی پلاننگ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیزر خائد ریافت کریں جو گیس ام آئل کا جو کہا یہ جاتا ہے کہ آٹھ سو پندرہ سکوئر فوٹ کا جو ویل ہے وہ ہونا چاہیے اس کا گیس اور آئل کا اور اسی طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں ہنڈرڈ سکوئر فوٹ کا ہے جو لیکن یہ نیک کوئیں جو کھودے گیس کے وہ کون کھدوائے وہ یہ جو نکمے نکھٹو حکمران ہیں ان کے باس کی تو بات نہیں ہے کہ یہ نیک کوئیں کھدوائیں گیس کے گیس نکلے تاکہ ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے یہ اسی طرح جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے ایک تو رکاوٹ یہ ہو گئے نکمے نکھٹو حکمران دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ جو بین القوامنگ ماہرین ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس کا سامنا ہے اب یہ جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں سے گیس نکلے تاکہ وطن عزیز خوشحال ہو یہ وہ حملے کرتے ہیں اب ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے بین القوامی ماہرین کو جو ہمیں سیکورٹی دینی چاہیے اب ہم کہاں کہاں سیکورٹی دیں انریسٹ ہے ہم ان کو بہتر اگر سیکورٹی دیتے ہیں تو وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں سو یہ میں نے گیس کی صورتحال مختصر آپ کے سامنے رکھی کہ ہم نے جو گیس تھی وہ اس طرح ضائع کر دی مجھے یاد ہے کہ نائنٹیز کے پیرڈ تک نائنٹی نائنٹی کے پیرڈ تک جو گیس تھی وہ مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں ایون جو رات کو چولا چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ جلنے رہنے دیا جاتا تھا اور تاکہ یہ نائنٹی نائنٹیز تک یہ ہوتے رہے ہیں واقعات کہ اس تاکہ دوبارہ نہ جلانا پڑے اب یہاں پہ اس طرح گیس گیس کا زیاہ ہوا ہو اور اکنومک ڈیویلپمنٹ نہ ہوئی ہو تو پھر ہمیں گیس کے بہران کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا دو آئندہ دس سال کے بعد جب زخائر ہمارے یہ سوئی کے بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر روشنی کہاں سے ملے گی پھر ہمیں گیس کہاں سے ملے گی ان کرپٹ حکمرانوں نے تو ہمیں گیس نہیں دینی ایک اور ایک کو وہ ابھی جو کرپٹ ٹولا آ رہا ہے وہ بگوڑا جس نے کہا ہے میں اکتوبر میں آوں گا کیا اس نے ہمیں گیس دینی ہے خدا رہا اب پاکستان کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ نہیں چل سکتا پاکستان کو آج ایک نئے قائد عاظم کی ضرورت ہے ایک انقلابی قیادت کی ضرورت ہے جس کا مقصد پاکستانیت ہو جس کا مقصد پاکستان سے وفاداری ہو جس کا مقصد حقیقی معنوں میں پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو جو عظم و حمد والا ہو جو جرت والا ہو تاکہ پاکستان اس بہران سے بلکہ بہران